بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا دلی استقبال ہے آج ہم آپ کو انیس سو اسی کے بعد ٹاملناڈو میں جو خبول اسلام کی لہر چلی تھی جس سے وابستہ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف فتح فرمایا ہے اس کے بارے میں ہندوستان کی آزادی کے تقریباً تیس پہنٹیس سال بعد ٹاملناڈو کے بہت سے لوگوں نے محسوس کیا ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہے اچھی ملازمتیں حاصل کر لی ہیں لیکن اسلام ہمیں جو مساوات اور ایکویلٹی اور ریسپیک دیتا ہے وہ میں حاصل نہیں ہے چنانچہ آپ نے میناک شی پورم کا نام سنا ہوگا انیس سو اکیاسی میں وہاں تقریباً ایک ہزار لوگوں نے اسلام خبول کیا پھرے لہر چلتی رہی اور چونکہ اس زمانے میں ہمیں ٹاملناڈو میں رہا ہوں وہاں کی جماعت اسلامی کا میں امیر حلقہ رہا اس زمانے میں اور انیس سو نوے تک رہا اس لئے میں کچھ اپنے چشم دید واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انیس سو اسی کے بعد ہم نے ٹامل زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا ایک لڑکی کا ہمارے پاس خط آیا کوئم بطور ٹاملناڈو کا دوسرا بڑا شہر ہے وہاں کی رہنے والی لڑکی سیوہ کامہ سندری یہ امیر کی طالبہ تھی اس کا خط یہ تھا محترم امیر حلقہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ادارے اسلامی فونڈیشن ٹرسٹ مدراز کے ذریعے سے قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا ہے مجھے اسلام کو جاننے کی اور قرآن مجید پڑھنے کی بہت زبردست قاہش ہے لیکن شاید یہ قرآن شریف اردو میں ہے میں اردو نہیں جانتی ہوں میں آپ سے نہایت آجزی کے ساتھ یا درخواست کرتی ہوں کہ اولین فرصت میں وزریعہ ڈاک مجھے قرآن مجید کا تمیل ترجمہ بھیج دیں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی جو کچھ بھی خیمت ہوگی میں آپ کی خدمت میں اسے روانہ کر دوں گی پھر اس نے لکھا تھا میں جب اپنی مسلم سہلیوں سے غور کیجئے ہوئے امی کی طالبات تھی مسلم سہلیاں قرآن مجید حاصل کرنے اور پڑھنی کی خواہش کا اظہار کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں نہیں عورتوں کو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے پڑھنا نہیں چاہیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو آخر قرآن کو پڑھ کے کریں گے بھی کیا شاید ان لڑکیوں کا مطلب یہ ہو ہم بھی تو قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں مسلمان تو ہندو پڑھ کے کیا کریں گے وہ خط بڑا دردناک تھا ہم نے فوراں قرآن مجید کا ایک نسخہ تو فتن اس نوجوان نڑکی کی خدمت میں پیش کیا تو ایک ولولے تازہ تھا ایک بے قراری ایک بے چینی اسلام کو جاننے کے لئے اسی زمانے کا ایک دوسرا واقعہ ہے تمیلاڈو کے ایک علاقے میں سابق مدرہ سیاست توفاں نے بعد و بار آیا تھا جماعت اسلامی میں وہاں پر جا کر کام کیا میں چونکہ میرے حلقہ تھا اس لئے میں خود بھی وہاں پر گیا اور ہم نے بہت سارے وہاں پر کام انجام دیئے تنجاہر کے علاقے میں بھی ہم نے ایک زلا ہے تنجاہر وہاں بھی کام کیا ایک صاحب تھی اس زمانے میں تالی مو کرونا نے دھی یہ جو کرونا نے دھی مشہور ہیں وہاں کے چیف نسٹر وہ نہیں دوسرے صاحب ہیں یہ ممبر آف پارلیمنٹ لوگ سبا کے ممبر تھے کم عمر میں بچارے کا انتخال ہو گیا تالی مو کرونا نے دھی ان کی خسر صاحب نے جو سابق امیلے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کے قاندان کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو تالی مو کرونا نے بھی ہمارے دفتر کو مدراز تشریف لائے تخیو الدین خان سٹریٹ میں تھا چھوٹا سا دفتر تھا بلکل بوسیدہ امارت تھی پونے دو سو روپے اس کا ہم کراہ دیتے تھے مہانہ پونے دو سو روپے ہم اس کا مہانہ کراہ دیتے تھے تو وہاں پر تشریف لائے انہوں نے آکر مجھے ایک لیمو دیا میری سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کہا کہ نہیں جب ہم ہندووں میں کسی کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہتے ہیں تو ہم علامت کے طور پر لیمو دیتے ہیں خیل صاحب بہت شکریہ آپ کے لیمو کا تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈی ایم کے کے لوگ ڈی ایم کے مشہور پارٹی ہے اور اب تک بھی بہت بڑی پارٹی ہے وہاں ٹبل نانڈو کی وہ کئی بار وہ اس کی بری سری رہ چکی ہے اور اسی حکومت رہ چکی ہے انہوں نے کہا ہم ڈی ایم کے کے لوگ بہت سے لوگ ہمارے ہم ملہد ہیں خدا کو نہیں مانتے خدا کا اتنا غلط تصور پیش کیا گیا ہے اور ایسی بت پرستیاں اور ایسے بتوں کی پرستی سکھائی گئی ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا انساری کی ساری چیزوں کو لیکن ہم اتنا تو مانتے ہیں ڈی ایم کے کے لوگ کہ ایک طاقت ہے ایک شخصیت ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں گاڈ کہتے ہیں کہ ہم ہندو مذہب کی مذہبی تخریبات میں ہماری پارٹی کے لوگ نہیں جاتے ہیں اس سے ایک طرح کیوں ان کو ایک بہذاری سے ہے البتہ مسلمانوں کی جو تخریبات ہوتی ہیں جس میں خدا واحد کا ذکر ہوتا ہے یا سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات کے جلسے سیرت کے جلسے ہوتے ہیں ان میں ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑی ہم کو عقیدت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا مدعوہ اس سے ہو سکتا ہے اور انسانوں کے درمیان بھائی چارہ اخوت محبت اور مساوات ایکوالیٹی اس سے قائم ہو سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو خدا کے تصور آپ کے ہاں جو ہے بہت اچھا ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بہت ہی پیاری ہیں بہت کو دل کو لگنے والی اور انسانوں کو مطمئن کرنے والی ہیں تیسی بات انہوں نے بتائی آپ کے ہاں مساوات ایک بڑی اچھی مثال دی انہوں نے تعلیمی اکران حدیث صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں اتنی مساوات ہے کہ ایک شخص جو صدیوں کا ستایا ہوا صدیوں کے ستایا ہوئے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو پوری زندگی توہین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ آج اسلام خبول کرتا ہے اور اسلام خبول کرنے پر وہ نہاں دھو کر پاک صاحب کپڑے پہن کر مسجد میں آتا ہے اور پہلے آتا ہے تو اس کو پہلی سپ میں جگہ ملتی اور جو کوئی پشتینی مسلمان ہوتا ہے پشتوں سے مسلمان قاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ اگر دیر سے آتا ہے تو اس کے پیچھے کی سپ میں اس کو جگہ ملتی پھر وہ نے کہا ایک ایسی بات کہی جہاں ہمیں سے بہت کم لوگوں کا خیال گیا ہوگا آپ کے ہاں اتنی مساوات ہے اتنی ایکوالیٹی ہے اتنا احترام انسانیت ہے کہ وہ شخص جو کل تک حریجن تھا اس کے تزدے میں جبکہ آپ اپنے خدا سے بڑے قریب ہوتے ہیں اس نو مسلم کا جو کل تک حریجن تھا آج مسلمان بن گیا ہے جہاں اس کے پیر پڑتے ہیں وہاں اس پرانے پشتینی اور بڑے اور مالدار اور تعلیمی آفتہ مسلمان کا سر پڑتا ہے اس کے پیروں کے پاس اس پرانے مسلمان کا سر اس کے بعد مجھے یاد ہے وہ ٹیبل پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ ایسے پھیلے ہے کہا اس طرح کی مصابعات اور برابری کو اور احترام انسانیت کو ہم نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ہے آج تک میرے دماغ پر وہ تصویر مرتصم ہے نقش ہے تعلیم اکرن اندی صاحب نے جو اسلام کی تعریف میں اور اسلام کی خصوصی پہلو مساوات احترام انسانیت محبت اخوت بھائیچارہ سب کوئی کاموڈٹ کرنے کا جذبہ اس کے بارے ملنے وہ بات کہی تھی اسی زمانے میں یہ میرا خیال ہے کہ تقریباً نینٹین ایٹی فائی کے کچھ بات کی بات ہوگی آپ نے نام سنا ہوگا راج مہن گاندی صاحب راج مہن گاندی صاحب عرصے دراز تک فورین میں امریکہ وغیرہ میں رہے ہیں پھر ہندوستان آئے تو انہوں نے ایک میکزن نکالا ہمت کے نام سے ایک ویکلی میکزن نکالا ایک بار وہ ہمارے جماعت اسلامی کے اس ٹوٹے پھوٹے دفتر کو جس کا کرایا پونے دو سو روپیوں ماہ نہ تھا تشریف لائے مجھے بڑی خوشی ہوئی حیرت بھی ہوئی میں نے ان کا استقبال کیا اور جیسے کچھ ہماری میز کرسی تھی وہاں پر ہم نے ان کو بٹھایا انہوں نے کہا کہ just want to read the holy quran میں quran مجید پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا بڑے اشتیاخ کے ساتھ تجسس کے ساتھ what made you to think of reading the holy quran کس چیز نے آپ کو اس بات پر آمدہ کیا کہ آپ quran مجید کا مطالعہ کریں انہوں نے کہا اسلام we hindus and muslims have been living in this country india for more than thousand years we don't know each other enough we must know each other more ہم hindu اور muslimان سرزمین ہند پر ایک ہزار سال سے زیادہ ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہم ایک دستے کو نہیں جانتے ہیں اور ہم ایک دستے کو زیادہ جاننا چاہیے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن مجید کا مطالعہ کروں دوسری بات انہیں کہی the second reason is that i have found that this is the age of faithlessness but i have found that muslims have very strong faith in god یہ زمانہ بالکل الہات کا اور خدا کے انکار کا اور اقریدتوں سے فرار کا ہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ muslimانوں کے اندر اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ پر بڑا یقین ہے بڑا اعتماد ہے i just want to know the reason for that کیا وجہ ہے مسلمان تعالیم میں پیچھے معیشت میں پیچھے لیکن خدا پر بڑا اعتماد رکھتا ہے گہرا یقین رکھتا ہے کیا اس کی وجہ ہے میں قرآن مجید کے مطالعہ کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کسی بات انہیں کہی آج اسلام بہت اہم ہو گیا ہے دنیا کی معاملات میں وہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس کے بعد اس وقت وہ انڈین ایکسپریس جو مشہور اخبار ہے اور اب وہ نارت اور سود کے دو الگ الگ ہو گئے ہیں اس وقت وہ اس وقت بھی ہندوستان کا بہت بڑا اخبار تھا اور انویسٹی کیٹو جنرل جنرلزم کے اچھی مثال ہے اس کے وہ مدراز کے ایڈیشن کے وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے اس کے بعد ہم نے ان کو قرآن شریف دیا اور ان کو قرآن شریف کا مطالعہ کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے ملاقات بھی ہم نے ان کے گھر پر جا کے کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی یہ ایٹ لائز آٹ زندگیاں بعد میں اس کتاب کے اگلے ایڈیشن میں اس کے نام ان رکھا انہوں نے انڈرسٹینڈنگ مسلم مائن مسلم ذہن کو کا مطالعہ چنانچہ اس میں انہوں نے مسلمانوں کی کچھ بڑی بڑی شخصیات ہندو پاک کی مثلاً اللہ مائقبال ابو کلام آزاد اور اسی طریقے سے محمد علی جینہ اور اس طرح کی کچھ بڑی بڑی آٹس شخصیات کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ دار اور ان کے نمائن دے رہے ہیں یہ کیسے سوچتے تھے کیا کرتے تھے تو وہ کتاب بھی بہت زیادہ پاپلر ہوئی تو یہ بھی ایک بہت نام واقعہ ہے جس کا مائی وٹنس رہا ہوں تیسری بات اور ایک بات عبداللہ ڈی آر صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا نیرو ٹم آبشار کے نام سے ٹمل زبان میں ایک روز نامہ نکلتا تھا یہ ڈی ایم کے کے لیڈر تھے اور انہوں نے سلسل مضامین لکھا اسلام جس سے مجھے عشق ہے اسلام کیا ہے اسلام کو میں کیوں پسند کرتا ہوں اسلام میں کیسی مساوات ہے اسلام عورتوں کا کیسے احترام کرتا ہے اسلام شرم و حیاء اور پردے کی پابندگی کو پابندگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے اسلام میں تعلقات کیسے ہوتے ہیں احترام کیسے ہوتا ہے ماں باپ کا خدمت کیسے کی جاتی ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے کی جاتی ہے اسلام نے سود کو کس طریقے سے حرام خرار دے کر معیشت کو پاک صاف کیا ہے اسلامی سیاست کیا ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ کا ایسا ہوتا ہے کئی اس طرح کے پہلو ہیں اور یہ کتاب اس کا نام رکھا اسلام جس سے مجھے عشق ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے اس کا ہندوستان کی تمام زمانوں میں ہے اسلام میں فیسینیشن کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے اور ہندی میں اسلام جس سے مجھے پریم ہے اس نام سے ہوا ہے ملیالم میں اسلام جس سے محبت ہے یہاں تک کی پاکستان میں سندھی زمان میں اس کا ترجمہ ہوا اور جن صاحب نے ترجمہ کیا ان کو اور عبداللہ اڈیار صاحب کو اس زمانے کی پاکستان کے پریزیڈن زیاو لخ صاحب نے سپیشل انویٹی کے حصے بلایا اس سندھی ترجمے کی تقریب اجرام میں تو عبداللہ اڈیار صاحب ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور ان اس کی کتاب سے بڑے اچھے اثرات ہو رہے تھے اس زمانے میں نینٹین ایٹی فائی وغیرہ میں ایک دن اڈیار صاحب میرے آفیس کو آئے اور ان نے کہا کہ جناب آج میں اسلام خبول کرنے کے لئے میں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے اہلن نوسہ اہلن مرحبہ اچھا اب تک آپ نے خبول نہیں کیا تھا کس چیز نے آپ کو اس پر آمدہ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے میری کتاب کو جو ہندی ترجمہ ہوا ہے اسلام جس سے مجھے پریم ہے اس کو بیہار کی ایک نوجوان نے پڑا اور پڑھ کر اس نے اسلام خبول کر لیا مجھ سے ملنے کے لئے وہ یہاں پر مدرہ سے آیا اس نے کہا کہ اچھا ابھی تک آپ نے اسلام خبول نہیں کیا آپ کی کتاب کو پڑھ کر میں نے اسلام خبول کر لیا اور اسلام کے بے شمار پہلو اس کتاب سے واضح ہوئے میں نے مزید متعلق کیا میرا دل مطمئن ہو گیا تو عبداللہ ڈیار صاحب میں سمجھتا ہوں ان کے مرس وقت سکسٹی سے زیادہ رہی ہوگی میرے پاس آئے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اسلام کی عقوبیوں کا جو ذکر کیا ہے اس کو پڑھ کر اور لوگ اسلام خبول کر رہے ہیں اور میں حالانکہ میں اسلام کو اللہ کو اللہ کی رسول کو اپنا دل دے چکا ہوں لیکن ابھی تک میں نے اصولی طور پر اسلام خبول نہیں کیا چنانچہ ان کو میں مسجد معمور ایک بڑی مسجد ہے جارچٹون وارا کے علاقے میں وہاں پر لے کر گیا اثر کی نماز کے بعد جو مسلمان تھے انسوں کو ہم نے جمع کیا اور وہاں نے بازابتہ اسلام خبول کیا عبداللہ ڈی آر صاحب نے اس کے بعد بھی کتابیں لکھی تقریباً بارہ کتابیں انہوں نے اسلام کے مختلی پہلوں پر لکھی ہیں اور ٹامل میں بہت ہی پاپولر وہ کتابیں ہیں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا اپیٹرو ڈالر استعمال ہو رہے ہیں فلان فلان اس طرح کی بے خدا باتیں لوگ پہتے رہتے ہیں حالانکہ بچارہ ہندوستان کا مسلمان غریب ہے غریب تھا کیا ہے اس کے پاس اس کے خود مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں کہاں سے دوسروں کو پیسے دے گا اور ہر مسلمان سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ بھئی انہوں نے اسلام کیوں خبول کیا یعنی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا اسلام جنوئین ہے یا نہیں نو مسلم کا نو مسلموں سے بڑی محبت کرتے ہیں مسلمان بڑا ان کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اسلام واقعی جنوئین ہے یا نہیں اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام خبول کیا ہے یا کوئی اور موٹیو تو نہیں ہے محرک تو نہیں ہے چنانچہ اس زمانے میں خوبت سے محبت سے احترام انسانیہ سے محروم کر دیا ہے وہ کہیں اور جا کر ان چیزوں کو پا رہے ہیں اسلام کے دامن میں تو آپ اس پر اعتراض کیا ہے خوشون سنگھ بہت پاپلر ریٹر رہے ہیں ابھی چار پانچ سار پہلے ان کا انتخال ہوا نوے سال سے زیادہ انگر پائے انہوں نے پرولیفک ریٹر رہے ہیں بہت لکھار رہے ہیں اس وقت نے لکھا تھا These recent conversions to Islam in Tamil Nadu have proved at least one thing that Islam was not spread with sword Tamil Nadu میں حالیہ دنوں میں قبول اسلام کی جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے کم از کم ایک بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے مخالفین جو اس طرح کی الزامت لگاتے ہیں انہوں نے اس کی تردید کی تو حاضرین یہ تین چار واقعات تھیں جو میرے لیل و دماغ میں امانت کے طور پر تھے آج الاسلام گروپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے جس سے لاکھوں لوگ پائدہ اٹھاتے ہیں میں اس امانت کو آپ تک منتخل کر رہا ہوں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین بلائیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بن جائیے اسلام کے دائی اور بن جائیے اسلام کا نمونہ اور شہادت دیجئے گواہی دیجئے قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ آتھ کے اور بیری مدد کرے اس معاملے میں وآخر دعوانان الحمدللہ موسیقی